دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کی دس بڑی فوجی طاقتوں کے بارے میں اور ساتھ ہی آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ ان فوجی طاقتوں میں پاکستان کا کون سا نمبر ہے لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ سندو ویرل ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ نجود بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری اسی طرح کی انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیوز کے نوٹیفیشن آپ کو ملتے رہیں دوستو دنیا کے تمام ممالک اپنی سلامتی برقرار رکھنے کے لیے فوج تشکیل لیتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا فوجی دستہ زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ ان کے پروسی ممالک ان کی فوجی طاقت سے ڈرتے رہیں اور ان پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کریں یہی وجہ ہے کہ ان ممالک کی جانب سے فوجی بجڈ کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اپنی فوج کو طاقتور ترین بنانے کے لیے ہر ممکن حد تک کوشش کی جاتی ہے چونکہ دنیا کے مختلف شعبوں کے عداد و شمار وقتن فوقتن سامنے آتے ہی رہتے ہیں انٹرنیشنل انسٹیٹوٹ فار اسٹریٹیجی کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی جس میں لوگوں کو بتایا گیا کہ فوجی تداد کے حساب سے دنیا کی دس بڑی فوج رکھنے والی ممالک کون سے ہیں اس لسٹ میں نمبر دس پہ ہے مصر مصر جو کہ زیادہ فوج کا حامل ملک ہے اس کی ڈیوٹی پر مجود فوجیوں کی تداد چار لاکھ چالیس ہزار ہے اس فوج کا قیام انیس سو باون میں عمل میں لائے گیا تھا مصر کی ملٹری اپریشنز آتھارٹی کا ہیڈ کوارٹر کاہرہ میں بنایا گیا ہے جہاں سے اس فوج کا مکمل نظام سمالا جاتا ہے نمبر نو پہ ہے ویتنام فوجی دستے رکھنے کے اعتبار سے ویتنام کا شمار دنیا کی نووی بڑی فوجی طاقت میں ہوتا ہے اس کے متحرک فوجیوں کی تداد چار لاکھ بیاسی ہزار ہے ویسے تو اس آرمی کو پیپلز آرمی کے نام سے انیس سو چواریس میں تشکیل لیا گیا تھا اس وقت اس کا مقصد فرنچ اور جھپانی فرسی سے مقابلہ کرنا تھا جو اس وقت اس پہ قابل تھے نمبر آٹھ پہ ہے ایران ایران اس فرس میں آٹھوے نمبر پر مجود ہے اور اس کے متحرک فوجیوں کی تداد پانچ لاکھ تیریس ہزار ہے ویسے تو ایران کی فوج کا قیام ستانوے سال قبل آیا گیا تھا اس کا فوجی ہیڈکوارٹر تہران میں بنایا گیا تھا تاہم بعد میں اسلامی انقلاب کے بعد تشکیل دی جانے والی فوج کا قیام انتالیس سال قبل آیا گیا تھا اس فوج کے قیام کا مقصد اسلامی ملک کے طور پر ایران کی سلامتی و حفاظت کے لئے کام کرنا ہے نمبر ساتھ پہ ہے جنوبی کوریا جنوبی کوریا کے فوجیوں کی تداد چھ لاکھ پچھ سہزار ہیں ان کی آرمی کا قیام پندرہ اگست انیس سو اٹھالیس کو عمل میں لائے گیا اس کا فوجی ہیڈکوارٹر سیول میں مجود ہے نمبر چھ پہ ہے پاکستان دوستو پاکستان اس فرست میں نمبر چھ پر ہے اس کے ڈیوٹی پر مجود فوجیوں کی تداد چھ لاکھ چوون ہزار ہے اس کا فوجی ہیڈکوارٹر راولپنڈی میں ہے جبکہ اس فوج کا اولین مقصد ملک کی حفاظت اور سلامتی کے لئے کام کرنا ہے نمبر پانچ پہ ہے روس روس اس فرست میں پانچ میں نمبر پر مجود ہے اس کے متحرک فوجیوں کی تداد دس لاکھ تیرہ ہزار چھ سو اٹھائیس ہے اس آرمی کی ملٹری ریفارم انیس سبانوے میں شروع کی گئی اور دو ہزار نو میں فوجیوں کی تداد کو بھی محدود کرنے کا عمل شروع کیا گیا روس کا منسٹری آف ڈیفنس کا ہیڈکوارٹر ماسکو میں ہے نمبر چار پہ ہے شمالی کوریا دوستو دنیا کی سب سے زیادہ فوج رکھنے والے ملک کی فرست میں شمالی کوریا چوتھے نمبر پر ہے اس کے فوجیوں کی تداد 12 لاکھ اسی ہزار ہے ان کی فوج کی تشکیل 1932 میں کی گئی تھی جب سے ہی یہ فوجی اپنے ملک کی طاقت کو بڑھا رہے ہیں شمالی کوریا آرمی کے ہیڈکوارٹرز پیون یونگ میں ہے نمبر تین پہ ہے امریکہ فوجیوں کی تداد کے حساب سے اس وقت امریکہ دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے امریکہ اپنے قومی بجڈ کا ایک بڑا حصہ ملٹری بجڈ پر خرچ کرتا ہے اس وقت ان کا ملٹری بجڈ چھ سو دس بلین ڈالرز ہے امریکہ میں سب سے پہلے فوج کی تشکیل 1775 میں کی گئی تھی اس وقت اس کے متحرک فوجیوں کی تداد 12 لاکھ اکیاسی ہزار نو سو ہے امریکہ کے پاس اتنی بڑی تداد میں فوجی ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی جدید ہتھیار اور ٹریننگ دینے والے ماہر فوجی عہد دران موجود ہیں جو کہ اس آرمی کی قوت میں اضافہ کرنے کا باعث ہیں ان فوجیوں کے ہیڈ کوارٹرز اور لنگٹن کاؤنٹی اور ورجینیا میں ہیں نمبر دو پہ ہے انڈیا فوجی دستوں کے لحاظ سے دنیا کی دوسری بڑی فوج انڈیا کی ہے اس وقت انڈیا کے متحرک فوجیوں کی تداد 13 لاکھ 62 ہزار ہے ان کے آرمی ہیڈ کوارٹرز نیو دہلی میں ہیں پہلے پہل تو ان کی آرمی کا اہم مقصد ملکی دفاع کو یقینی بنانا تھا تاہم وقت کے ساتھ ساتھ ان کی آرمی کو ملک کے کچھ اندرونی معاملات اور ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں نمبر ایک پہ ہے چین دوستو دنیا میں سب سے زیادہ فوجی تداد چین کے پاس ہے جو کہ حاصل کردہ مہارت اور فوجی طاقت میں اپنی مثال آپ ہیں چین کی آرمی 1927 میں پپلز لیبریشن آرمی کے نام سے تشکیل دی گئی تھی اس میں گراؤنڈ فورسز کے علاوہ نیوی پولیس اور دیگر آرم فورسز شامل ہیں اس وقت چینی فوجیوں کی تداد 21 لاکھ 83 ہزار ہے فوج میں خدمات انجام دینے والے ان متحرک فوجیوں کی عمر 18 سے 49 سال ہے ان کی آرمی بطورے گراؤنڈ فورسز نیوی ائر فورس راکٹ فورس اور سٹریٹیجک سپورٹ فورس کے کام کرتی ہے اتنی بڑی تداد میں فوجی دستے رکھنے کی وجہ سے گزشتہ کچھ سالوں سے چین کے فوجی بجڈ میں ہر سال 10 فیصد کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے چین کا ملٹری بجڈ 210 بلین ڈالرز ہے جو کہ امریکہ اور انڈیا کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو دنیا کی دس بڑی فوجی طاقتوں کے بارے میں بتایا آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوبارہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا خیار کیا گا اللہ حافظ